آپ کو بتاتے چلیں کہ منارہ پاکستان گراؤن میں اپوزیشن اتحاد کا پاور شو پنجال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں ترانوں پر رکس بھی کیا جا رہا ہے کارکنان کافی پڑھ جوش دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی اپنی پارٹی کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت منارہ پاکستان گراؤن میں موجود جبکہ آپ کو بتاتے چلیں مانیم نواز بلاور بھٹو اور فضل الرحمن ریلیوں کے صورت جلسہ کا پہنچے اور آیا سادی کی رہائشگاہ پر پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا ایک بار پھر سے رابطہ کیا ہے نمائندہ سیونی نیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب جی بالکل لاہور منارہ پاکستان جو ہے وہ پی ڈی ایم کیادت سے سٹیج پر پہنچ چکی ہے وہ ہاتھ لاکر اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں اہم بات یہ ہے کہ تمام منارہ پاکستان کا تمام علاقہ جو ہے رنگ برنگ پرچموں کے ساتھ لہران رہا ہے لوگ رنگ برنگ ترانے بجائے جا رہے ہیں لوگ اپنی اپنی پارٹی کے حد میں نعرے لگا رہے ہیں اسی طرح کارکن کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں منارہ پاکستان کی طرف آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بلاگ ہو چکے ہیں ٹرافک جو ہے ملکہ روکتی گئی ہے اسی حوالے سے تمام علاقے میں جو ہے وہ پولیس کی جنگیاں جو لگائی گئی تھی پولیس کی جانب سے تمام علاقہ جو ہے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے پانچ کے پانچ گیٹ ہیں جن گیٹوں پر ایک ایک ایسی تائنات کیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ راستے کو کھولا جائے لیکن راستہ بالکل بلاگ ہو چکا ہے اگر بات کی جائیں منارے پاس تنگراؤن کی تو یہ جب میں غفیر ہے ایک عوام کا اور ہر طرف آرکنوں کارکن نظر آ رہے ہیں جو اپنی اپنی پارٹی کے پرچم لہر آ رہے ہیں ترانے بجا رہے ہیں رکھ کیا جا رہا ہے اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ مکمل قیادت جو ہے جب دیج پر پہنچ جائے گی اور تھوڑی ہی دیر بعد سپیڈی ایم کے جو قیادت ہے وہ اپنے کارکنوں سے جو ہے کتاب بھی کریں گے اور اسی حوالے سے یہاں پر کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ پولیس کے ساتھ کارکنوں کی جھڑپے بھی ہو رہی ہیں گیٹ پر چونکہ گاڑیاں زیادہ ہیں پولیس والے چاہتے ہیں کہ چیک کرنے کے بعد اندر جانے دیا جائے لیکن اب گیٹ کو کھول دیا گیا ہے چونکہ منارے پاکستان مین گیٹ گیٹ نمبر پانچ پر اتنا زیادہ رشت تھا کہ لائنوں کے ساتھ جو لوگ کارکن اندر آ رہے تھے وہ نہیں سنبھالے گئے پولیس کے پولیس نے جو ہے وہ گیٹ کھول دیا اور پولیس کے کارکن پیچھے ہٹ چکے ہیں اب لوگ جو کارکن ہیں وہ کھلے دل سے اندر آ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ کون کون سے پی ڈی ایم رہنما اس وقت جلسہ گاہ پر موجود ہیں اور کون کون ابھی پہنچنے والے ہیں اور اپنی ریلیوں کے ہمراہ روانہ ہیں مریب نواز شریف صاحبہ مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں اکثر مہنگل صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور باقی قیادت جو ہے وہ آنے والی ہے چکے یہاں پر ایک جمع غفیر ہے اتنا زیادہ رش ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہر طرف جو عوام ہے وہ پارٹی پرچم جو لہرا رہے ہیں اور ان کا لیگ کہنا ہے کہ ہمارے قائد بھی آ جائیں گے ہمارے قائد پہنچ گئے ہیں اپنے اپنے قائد کے ہاتھ میں یہاں پر نعرے بازی ہو رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد بتایا گیا ہے کہ ساری قیادت جب سٹیج پر اکٹھا ہو جائے گی تو جلسے کا بقائدہ آغاز کیا جائے گا اور کارکنوں سے خطاب بھی کیا جائے گا جی اچھا ملک مشتاق جیسے کہ فیصلہ باد گجرانوالا تمام جگہوں سے ریلیوں کے صورت میں عوام جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے تو بتائیے گا کہ کون اور ریلیوں کی صورت میں اس جلوس میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کے ریلیاں جاری ہیں جی منارے پاکستان کے چونکہ پانچ گیٹ تھے اور پانچ گیٹ پر ہی رات کو لاہور پولیس کی طرف سے ایک اہم سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا کہ تمام گیٹوں پر ایک ایک ایس بی کے ساتھ پولیس کی نفری لگائی گئی تھی اور پانچ کے پانچ گیٹوں سے جو ہے وہ انٹری دی جا رہی ہے اور ریلیاں نہ صرف لاہور سے بلکہ باہر کے شہروں سے دیر اور پشاور کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل ایمان صاحب کی جو ریلیاں ہیں وہ پہنچ رہی ہیں بلکہ کچھ ریلیاں پہنچ چکی ہیں کیونکہ منارے پاکستان کے سامنے نیا بنا بنایا جانے والا جو کھل ہے وہ کھچا کھچ گاڑیوں سے بڑا ہوا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بلکل ٹریفک جو ہے وہ رک چکی ہے ٹریفک پولیس حالکار بے پس ہیں بلکل تمام ٹریفک سٹاپ ہو چکی ہے تو میں نے کچھ طرح سے ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان ترتیب دیا تھا اس پر بالکل عمل درامت نہیں ہو رہا کیونکہ جب ریلیاں یہاں پر پہنچی تو کسی نے بھی ون وے کا خیال نہیں کیا نہ ہی کوئی کتار کا استعمال کیا گیا جس کو جہاں سے راستہ ملتا تھا وہ وہی سے اپنی گاری کو گزار رہتا تھا اور اب حالات یہ ہو چکی ہیں کل کے اوپر اور نیچے گاریاں جو ہیں وہ سامنے لگ چکی ہیں لوگ وہی پہ اپنی گاڑیاں روک کر اپنی گاڑیوں کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اسی حوالے سے کوئی سیکیورٹی پلان یہاں پر کام نہیں کر رہا ہو نہ ہی کوئی ٹریفک پلان کیونکہ ٹریفک اہل کار تو یہاں پر موجود ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کو گزارا جائیں لیکن وہ بے بات ہو چکے ہیں کیونکہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ سل دھرنے کے لیے جگہ نہیں لمبی لمبی کتاریں ہیں پل کے اوپر تو اس حوالے سے ٹریفک والوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص بھی ہماری جو ہیں بات نہیں مان رہا اور چکے کارکون اس وقت پر جوش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو اگر پولیس کے حال کر اس وقت روکے تو وہ آگے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے پولیس والے جو ہیں مکمل بے بس ہیں یہ بات تو ٹریفک کی تھی اگر بات کی جائے مینارے پاکستان گیر ٹریفک وارڈنز اس وقت بے بس دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے ملک مشتاق بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلان آگاہ کر رہے تھے